ملک کے لئے اکھٹے ہو گئے ایون پیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں نواز چریف کی زمانت میں جمعیرات تک توسی اپیلیں بحال کرنے پر نیپ کو نوٹس جواری نواز چریف نے اسلام آباد ہائے کورٹ میں سرنڈر کر دیا چیز جسٹس نے کہا کہ ابھی ہم نے نیپ کو سننا ہے نواز چریف نے وضاحت کرنی ہے کہ کیوں مشتہاری ہوئے اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں جسٹس نیاگل حسن اور انگزید نے کہا کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے آزم نظیر تارڑ بولے کہ نواز چریف جان بوچ کر غیر حاضر نہیں رہے نیپ تو آج بغیر نوٹس کے پیش ہو گیا کیا یہ وہی نیپ ہے چیز جسٹس کے رماغ سب نے کہہ کہا لگایا توشہ خانے کیس میں نواز چریف کے وارن موتل زمانت منظور دائمی وارنگ بھی منصوخ تارک فضل چودری نے دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروا دیے نواز چریف نے احتساب عدالت میں سرنڈر کیا حاضری ان کے سیٹ پر ہی لگائے گئے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے حاضری کے بعد جانے کے اجاست دی جائے داد زبطی کی درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری دلائل طلب سماعت 20 نومبر تک ملتوی سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کی چویمن پی ٹی آئی کی وکیل کیس صدہ مسترد جسٹس میاگل حسن اور انزیب نے ریمارکس میں کہا ابھی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے کسی شخص کے لیے رولز کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اس کا پیسلہ بھی بات میں ہوگا ہو سکتا ہے پائل مارکنگ کے لیے چیف جسٹس کے پاس جائیں تو نیا بینچ تشکیل دے دیا جائے چویمن پی ٹی آئی نے صرف بشرا بی بی اور بہنوں کی اڈیالا جیل میں ملاقات ملاقات اڈیالا جیل کے کانفرنس روپے کرائی کری تھانا سی ٹی ڈی میں درد مقدمے میں اہم پیش رفت پرویز الہی پر فرد جنگ کے لیے 21 نومبر کی تاریخ مقرر ان سے دادے دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں تو اسی کر دی پرویز الہی کی میڈیا سے گفتبوں میں قائد نون لیگ پر تنقید کہاں نواز شریف دو نمبر نیلسن منڈینا بننے کی کوششیں کر رہے ہیں پہلے اپنے بھائی سے حساب لیں دونوں بھائیوں کا الیکشن میں پتا چل جائے گا ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کروانے کے درخواست خارج سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کے بنیاد پر خارج کی چیف جاسٹرس نے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کس شک سے سپریم کورٹ کیا پندرہ مائی کو انتخابات کرانے کے حکم کے خلاف ورزی کی سپریم کورٹ سیاسی مفاہمت کا ادارہ نہیں آئینی معاملات میں سیاسی مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے معاملے میں صرف آئین کی منشاہ چلتی ہے تقریری بحث اور مقابلے پارلیمنٹ پر ہونے چاہیے سپریم کورٹ میں نہیں چیف جاسٹرس نے نگرا حکومت پر بھی سوالات اٹھا دیئے جسٹرس اطن بناللہ نے کہا کہ سیاسی تحکام ضروری ہے سیاسی تحکام ہمارا نہیں سیاسی لوگوں کا کام ہے صرف شپاپ انتخابات ہی نہیں ہونے چاہیے ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملنے چاہیے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی نے سینٹ کا اجلاس صبح میں کو طلب کر لیا اجلاس صبح ساڑھے دس بجے ہوگا نوٹفیکیشن جاری الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم انتخابات جلد ہوتے دیکھ رہے ہیں نگرہ وزیر علیہ پنجاہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی تضا معطلی سے متعلق کہا ہمارے پاس ایک درخواست آئی تھی بزدار حکومت نے یہ درخواست سنے بغیر مسترد کر دی تھی ہم نے درخواست عدالت کو بھیجوا دی ہے اسلام آباد میں انصداد پولیو کے عالمی دن پر تقریب نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر کی شرکت پولیو ورکرز کو خراج تحسین پیش کہا انصداد پولیو قومی کاؤز ہے جس کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار لائے کے تحسین ہے